آج کی جو رات ہے وہ بلکل آخری رات رمضان کا جو سب سے اہم دن ہے وہ آج ہم سے رقصت ہو رہا ہے تو اسی لیے آج کی رات توجہ کے ساتھ دعا مانگے اور اس طرح سے دعا مانگیں کہ ہمیں بلکل خبر ہی نہ ہوں اس دنیا کے شروع میں میں اللہ کے منعر میں نام پھوڑوں گا قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی اکشارت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت خوبصورت نام ہے اللہ کو ان ناموں سے پھوڑا میں جب اللہ کا نام پڑوں گا جیسے میں کہوں گا الرحمن میں اس کے بعد کہوں گا یا اللہ تو ہم سب لوگوں کو یا اللہ ساتھ میں بولنا ہے جیسے میں نے کہا الرحمن یا اللہ تو یا اللہ ہم سب لوگوں کو ملت آواز سے بولنا ہے ایسے بولنا ہے کہ وہ دل پہ ہمارے ٹکرانا چاہیے دل کی کیفیت ہماری بدل جائے سمجھ دیں اور اس دعا میں جو آپ دو سو تین سو لوگ پڑیز میں اندر آرہے ہیں جو میرے موبائل سبھی میں شروع کروں گا اور دعا بھی سمجھ لیں کہ تقریبا دو ہزار لوگ ون ٹائم میں کوئی اندیا سے کوئی دعاوں میں شامل ہو گئے ہیں تو دعا آج کی رات ہمیں کوئی تبیت سے کریں گے رائی کنکر بھی سوالی مر الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییاک نعبود و اییاک نستارین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المقبوب علیہم والغطالین الرحمن يا اللہ الرحمن يا اللہ الرحیم يا اللہ الملک يا اللہ القدوس يا اللہ السلام يا اللہ المؤمن يا اللہ المهیمن يا اللہ العزیز يا اللہ الجبار يا اللہ المتكبر يا اللہ الخالق يا اللہ البارئ يا اللہ المصور یا اللہ الغفار یا اللہ القحار یا اللہ الظہاب یا اللہ الرزاق یا اللہ الفتاح یا اللہ العليم یا اللہ الخابز یا اللہ الباسط یا اللہ الخافض یا اللہ الرافع یا اللہ المعز یا اللہ المذل یا اللہ السميع یا اللہ البصیر یا اللہ الحکم یا اللہ العدل یا اللہ اللطیف یا اللہ آلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو حفیظ یا اللہ المقید یا اللہ الحسیب یا اللہ الجلیل یا اللہ الكریم یا اللہ الرقیب یا اللہ المجیب یا اللہ الباسع یا اللہ الحکیم یا اللہ البدود یا اللہ المجید یا اللہ الباعث یا اللہ الشہيد یا اللہ الحق یا اللہ الوکیل یا اللہ القبی یا اللہ الہتین یا اللہ البلی یا اللہ الحمید یا اللہ المحصی یا اللہ المبدئ یا اللہ المعید یا اللہ المحیی یا اللہ الممید یا اللہ الحی یا اللہ القیوم یا اللہ الباجد یا اللہ الماجد یا اللہ الباعد یا اللہ الاحد یا اللہ الصمد یا اللہ القادر یا اللہ المقدر یا اللہ المقدم یا اللہ المؤخر یا اللہ الاول یا اللہ الاخر یا اللہ الظحر یا اللہ الباطل یا اللہ البالی یا اللہ المتعالی یا اللہ البر یا اللہ التواب یا اللہ المنتقم یا اللہ العفو یا اللہ الرؤوف یا اللہ مالک الملک یا اللہ دن جلال والاکرام یا اللہ المقصد یا اللہ الجامع یا اللہ الغني یا اللہ المغنی یا اللہ اومانع یا اللہ الصار یا اللہ النافع یا اللہ النور یا اللہ الهادی یا اللہ البدیع یا اللہ الباقی یا اللہ المارث یا اللہ الرشید یا اللہ 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 ربنا آتنا من دنیا حسنا ومن اللہ خیراتی حسنا وخیر اللہ ربنا ورحمت وان لم تغفر لنا فترحلنا لنکوننا من الخاسرين ربنا لا تؤخذنا ان نسینا او وقتانا ربنا ولا تحمل علينا اسرم كما حملته وعلى الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واعفو عنا فاغفر لنا فرحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافری فانصرنا على القوم الكافرین فانصرنا على القوم الظالمین فانصرنا على القوم المنافقین اللہم سل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم سل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم انکا عفظ اللہ ہم انکا عقوب تحب اللہ عفظ فعفو عنا يا کریم وَلَا يَغْفِرُ الْغُنُوبَ إِلَّا أَن تَفَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَرَحَمْنِي إِنَّكَ أَنتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اے اللہ ہم سب گنہگار بندے اے اللہ ہم سب خطاکار بندے اے اللہ ہم سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے بندے اللہ ہم نے اپنی جندی زبانوں سے تیرے ننانبے ناموں کو پڑھا ہے اللہ تیرے ننانبے خوبصورت ناموں کو پڑھا ہے اللہ تیرے ننانبے نام بڑے خوبصورت ہیں بڑے پیارے ہیں اللہ تُو نے تو خود کہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوْهُ بِهَا کہ دیکھو اللہ کے خوبصورت خوبصورت نام ہے تم اللہ کو ان ناموں سے پکارو اللہ ہم نے ننانبے ناموں کو پڑھا ہے اللہ ہم نے ننانبے ناموں کو پڑھا ہے اللہ ہم نے ننانبے ناموں کو پڑھا ہے اللہ ہم نے اپنی جندی زبان سے اللہ اللہ کہا ہے اے ہم سب کے کریم اللہ تیری کتنی پیاری پیاری صفات ہیں اے اللہ تُو کتنا پیارا ہے ہم نے اقرار کیا ہے اور ہر صفت پہ تیرے نام کو بلند کیا ہے اللہ تیرے نافرمان بندے بھی جب غلطی سے تیرا نام پکارتے ہیں تو تُو کہتا ہے لبائی کیا عبدی اللہ ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم نے تیرے ننانوے ناموں کو پکارا ہے تحجد کے وقت میں پکارا ہے اللہ اپنی گندی زبانوں سے پکارا ہے اللہ ہم تجھے ان ننانوے ناموں کا واسطہ دیتے ہیں ان ننانوے ناموں کا واسطہ دے کر تُس سے کہتے ہیں اللہ تجھے یہ نام بہت پسند ہے ہم نے نبی کی حدیث میں پڑھا ہے کہ جو ان ننانوے ناموں کو پڑھ کر دعا مانتا ہے اللہ کے یہاں وہ دعا قبول ہوتی ہے اے ہم سب کے پروردگارِ عالم اے ہم سب کے معاف کرنے والے اللہ ہم نے ان ننانوے ناموں کو پڑھ لیا ہے اب تو معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے آج تو معاف فرما دے معاف نہیں کرنا پھر بھی معاف فرما دے اللہ حافظ بھی معاف فرما دے آج تو معاف فرما دے اللہ ہم گنے گاروں کو معاف فرما ہم خطاگاروں کو معاف فرما اللہ بہت گناہ کیے ہیں تو اسے کچھ کچھ پا نہیں ہے تو سب جاننے والا ہے تو ہماری آنکھوں کے گناہوں کو بھی جانتا ہے تو ہماری زبان کے گناہ کو بھی جانتا ہے تو ہمارے ہاتھوں کے گناہ کو بھی جانتا ہے تو ہمارے پیروں کے گناہ کو بھی جانتا ہے تو ہماری شرمکہ کے گناہ کو بھی جانتا ہے اللہ تُو سب دیکھنے والا ہے تُو سب دیکھنے والا ہے میرے بنا تُو سب دیکھنے والا ہے اللہ دیکھتنا بڑا بجمار رات کی تاریخی میں تجھے تجھ سے معاف پینے لیکن یہ بیٹھا ہے اے میرے مولا ترہ سکھا لے اے میرے اللہ ترہ سکھا لے اے میرے اللہ معاف فرما اللہ آج تو معاف فرما اللہ آج معاف فرما آج تجھ سے معاف پینے لیکن یہ بیٹھے ہیں آج تجھ سے معاف پینے لیکن یہ بیٹھے ہیں رمضان جا رہا ہے رمضان جا رہا ہے اللہ اللہ آج کی رات تو تو کروڑوں عربوں لوگوں کو معاف فرماتا ہے اللہ تو ہمیں معاف کر دے ہم تیرے ننانوے ناموں کا تجھے واسطہ دیتے ہیں اللہ ہم نے کوئی عمل تیرے لیے کیا نہ ہو لیکن یہ ننانوے نام تیرے لیے بڑے اے میرے کریم اللہ اے ہم سب کے شفیق اللہ ہم سب سے محبت کرنے والے راب تو ہم سے بڑی محبت کرتا ہے تو ہم سے بڑا پیار کرتا ہے یہ تیری محبت ہے کہ تاریخی رات میں تحجد کے وقت میں چھے پارے سونے کے بعد ہم تیرے در پر حاضر ہیں اے ہم سب کے مولا تو محبت فرماتا ہے اللہ تو بڑا پیار کرتا ہے تیری محبت کے کیا کہنے جب لوگ ڈاؤن لگا تھا تُو نے ہمیں ایک رات بھوگا نہیں سلایا اے میرے مولا کوئی ایک رات تُو نے بھوگا نہیں سلایا اے میرے مولا کتنی جانے لوگ ڈاؤن میں گئی تھی اللہ تُو نے ہمارے بیش سے کمارے بچوں میں سے کسی کو نہیں اٹھایا اے میرے مولا کتنے لوگ پریشان تھے لیکن تیرا فضل اور کرم تھا ہم ایمان بالہ پر اللہ ہم نے لوگ ڈاؤن میں بھی پیٹ برور کر کھایا تیرا فضل تھا دنیا بھوگ سے تڑپ رہی تھی دنیا پانی کے لیے ترس رہی تھی لیکن اللہ اب تجھے گوا بنا کر کہتے ہیں کہ تیری معبت بہت ہے تُو نے لوگ ڈاؤن میں کسی چیز کے لیے نہیں ترس آیا اے میرے مولا ہم اس لائق نہیں ہیں کہ تیرا نام اپنی گندی زبان سے لے سکے ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم تیرے قرآن کو ان آنکھوں سے دیکھ سکے اللہ بہت گناہ کیے ہیں تُو جانتا ہے بہت گناہ کیے ہیں اللہ جلوتوں میں گناہ کیے ہیں اللہ خلوتوں میں گناہ کیے ہیں اللہ دن کے اجھانوں میں گناہ کیے ہیں اللہ رات کی تاریکی میں گناہ کیے ہیں اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں اللہ گناہوں کو دیکھ کر ہم اقرار کرتے ہیں اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے اللہ ہم جانتے ہیں ہمیں مرنا ہے ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی مر چکے ہوں گے ہمارے بچے رو رہے ہوں گے ہماری بیوی رو رہی ہوگی اللہ ہمیں وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب ہمیں بھی کفن پہنایا جائے گا جب ہمیں بھی غصر دیا جائے گا جب ہمیں چار پائی پر لٹا کر نماز پڑھانے لے جائے گا اللہ جب ہم کلمہ نہیں پڑھ پائیں گے اللہ ہم تیرا نام نہیں لے پائیں گے اللہ نماز جنازہ پڑھا کر ہمیں قبرستان لے جایا جائے گا اللہ مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا اللہ ہم سے رات کا اندھیرہ برداشت نہیں ہوتا اللہ اگر کمرے میں لائٹ چلی جائے تو ہم تو اندھیرے سے بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں اللہ قبرستان میں ہمیں دفن کر کے واپس سب لوگ آ جائیں گے قبرستان میں بھی تعلیٰ لگ جائے گا قبرستان میں تو دن میں بھی اکیلے در لگتا ہے اللہ جب قبرستان سے سب واپس آ جائیں گے اللہ قبر کی بورات کیسی ہوگی؟ اللہ قبرستان کی بورات کیسی ہوگی؟ اللہ قبر کو جہنم کا گاہ بنا دیا جائے گا اے ہم سب کے پروردگارِ عالم ہم سے تو مانچس کی تیلی کی آج برداشت نہیں ہوتی ہم سے اللہ دوب کی تفش برداشت نہیں ہوتی پنکے نہ چلیں اللہ تو ہم تڑپ جاتے ہیں اللہ ہم نے تو حدیث میں سنا ہے کہ بے نمازی کی قبر کو جہنم کی آج سے بھر دیا جائے گا اللہ قبر میں بچو چھوڑ دیے جائیں گے اللہ ساپوں کو چھوڑ دیا جائے گا اللہ قبر کو بیچ دیا جائے گا پسلی آپس میں مل جائیں گی آنکھوں کو پھوڑ دیا جائے گا ہاتھوں کو توڑ دیا جائے گا اللہ قبر کی آزاب سے بچا لے قبر کی آزاب سے بچا لے اے میرے مولا کہوں آج نمازیں چھوڑی ہیں اللہ بہت نمازیں چھوڑی ہیں ہمیں یقین ہیں کہ ہماری آنکھیں قبر میں پھوڑ دی جائیں گی اللہ ہم نے بہت فجر قضا کی ہیں اللہ اللہ ہم تصبح بے نمازی ہیں تجا اندہ بے نمازی ہیں اللہ بے نمازی ہیں اے میرے مولا قبر کی آنکھ قبر کی آنکھ تصور میں آ رہی ہے اللہ قبر کی آنکھ سے بچا لے قبر کی آنکھ سے بچا لے اے میرے مولا قبر کی آزاب آنکھ سے بچا لے اے میرے مولا ہم نے تجھ کو بہت ناراض کیا ہے بہت ناراض کیا ہے تو ناراض ہو گیا ہے تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے تو ہم سے خفا ہو گیا ہے تجھے منانے کے لئے ہم نے تیرے ننانوے ناموں کو پڑھا ہے تیرے ننانوے ناموں کو پڑھا ہے اللہ تو تو رحمان ہے رحمان اس کو کہتے ہیں جو دنیا کی ماں اسے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ ایک ماں کی محبت کو مثال میں پیش کیا جاتا ہے تیری محبت کے کیا کہنے کہ ہم نمازیں چھوڑتے ہیں پھر بھی تو کھلاتا ہے ہم تیری نا فرمانی کرتے ہیں تب بھی تو کھلاتا ہے اللہ اللہ اگر تو ہمیں زمین میں دھسا دیتا تیرا انصاف ہوتا اگر تو ہمیں بے موت مار دیتا تیرا انصاف ہوتا ہم نے کونسا گناہ نہیں کیا تو جانتا ہے ہم نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اللہ سب سے بڑا گناہ تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے تجھ سے غداری کی ہے تجھ سے غداری کی ہے ہم اقرار کر رہے ہیں اللہ تجھ سے غداری کی ہے اور تجھ سے غداری کی علامت یہ ہے کہ اللہ ہم نے کھایا تیرا ہے لیکن تیری مسجدوں کو ویران کیا ہے اللہ آج ہمارے چہروں پر نبی کی داڑی نہیں ہے اللہ نبی کی داڑی نہیں ہے تب ہی آج غیروں کو یہ موقع مل رہا ہے کہ آج سکول کالیج میں داڑی پر فابندی لگا دی گئی ہے اللہ ہم نے توپیوں کو نہیں لگایا ہے اللہ تب ہی توپی لگانے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اللہ تُو ناراض ہے نا اللہ تُو ناراض ہے اللہ تُو ناراض ہے اتنا بڑا بجوہ تجھے منا رہا ہے اللہ تجھے منا رہا ہے اللہ مان جا دیکھ اللہ تیس روزے رکھ کر تجھے منانے بیٹھے ہیں اللہ ترابیاں پڑھ کر تجھے منانے بیٹھے ہیں اللہ قرآن سن کر تجھے منانے بیٹھے ہیں اللہ ہم کھا سکتے تھے لیکن تیری محبت میں نہیں کھایا ہم قرآن تیری محبت میں پڑھ کر آئے ہیں اللہ آج کی رات بھی ہم آرام کر سکتے تھے لیکن تیری محبت میں چھ چھ پاروں کو ہم نے ترابی میں سنا ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ یہ روزہ تیرے لیے رکھا ہے یہ قرآن تیرے لیے سنا ہے اللہ تجھے منانا چاہتے ہیں اللہ تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو راضی ہو گیا بیڑا پار ہو جائے گا تو راضی ہو گیا حکومت تبدیل ہو جائیں گی تو راضی ہو گیا فرعون نیست و نامود ہو جائیں گے تو راضی ہو گیا نمرود بٹی میں مل جائیں گے اللہ تُو ناراض ہے نا اللہ تُو ناراض ہے بہت ناراض ہے ہم نے تجھے ناراض کر دیا ہے ہم نے تجھے خفا کر دیا ہے لیکن اللہ تو ہمارا اللہ ہے تو تو خود قرآن میں کہتا ہے یا عبادی اے میرے بندوں اے میرے بندوں تم کہاں بھٹ کے جا رہے ہو اللہ تو تو اعلان لگواتا ہے اے میرے بندوں تم کہاں جا رہے ہو میرے پاس آؤ مجھ سے مانگو اللہ تو تو اعلان لگواتا ہے تو اعلان لگواتا ہے کہ آؤ کون ہے مدد مانگنے والا تو اس وقت اعلان لگواتا ہے کون ہے میرے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھنے والا اللہ اللہ دیکھ ہم تیرے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھ رہے ہیں اللہ تیرے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھ رہے ہیں اے میرے مولا تیرے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھ رہے ہیں تجھے پکار رہے ہیں اللہ تجھے ہم کس کا آوازتہ دیں اللہ تجھے ہم ترابی کا واسطہ دیتے ہیں اللہ تجھے ہم آج کی رات دن نانوے ناموں کا واسطہ دیتے ہیں اللہ تُو فیصلوں کو تبدیل فرما دے اللہ تُو ہی تو ہے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ تُو ہی تو ہے تُو ہی تو ہے کائنات کا بادشاہ اللہ تُو ہی تو ہے رب العالمین اللہ تُو ہی تو ہے کائنات کا مالک اللہ تو ہی تو ہے خالق اللہ ہم اقراری مجرم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے تیرے سامنے اپنی جھولیوں کو پھیلا کر بیٹھے ہیں تیرے سامنے اپنے دعوت کو پھیلا کر بیٹھے ہیں اللہ ہمارے اوپر بہت ظلم ہو گیا ہے ہمارے اوپر بہت ظلم ہو گیا ہے اللہ بہت پیار ہو چکی ہے بہت لوگ جلم میڑا لے جا چکے ہیں اللہ بہت ظلم ہو گیا اللہ ایمان مالو پر بہت ظلم ہو گیا اللہ تجھے ہم سے پیار ہے کیونکہ تیرے نبی کو ہم سے پیار تھا اللہ نبی تو آخری وقت میں بھی امتی امتی کہہ کر اس دنیا سے چلے گئے اللہ نبی نے تو ہمارے لئے فاقع کیے تھے ہمارے لئے پیٹھ پر پتھر ہانے تھے اللہ میں تو وہ باقیابی آدھ ہے کہ جب حضرت فاطمہ آدھی روٹی کھا کر آدھی روٹی دپٹے میں بان کر حضرت علی سے اجازت لیتی ہے کہ آپ اجازت دے تو میں ابباجان کو آدھی روٹی کھلا کر آؤں حضرت فاطمہ دپٹے میں آدھی روٹی بان کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں حضور کی حضور بھی بھوک سے بے حال تھے حضرت فاطمہ پوچھتی ہیں ابباجان آپ نے کھانا کھا لیا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ تین دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا تین دن سے میں نے فاقع کیے ہوئے ہیں حضرت فاطمہ دپٹے سے آدھی روٹی نکال کر حضور کو دیتی ہیں حضور وہ آدھی روٹی کھاتے ہیں حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ ابباجان آج کی روٹی تو ہو گئی کل کا کیا ہوگا کل کے لیے کیا رکھا ہے حضور کہتے ہیں اے فاطمہ دیکھ اللہ نے تجھے تمام عارضوں کا جنت میں سردار بنایا ہے کل کا کچھ پتا نہیں ہے میں بھی صبر کرتا ہوں تو بھی صبر کر لیکن دیکھ یہ جو بھوک میں ہم صبر کریں گے یہ جو بھوک میں میں اور تو صبر کریں گے اللہ اس صبر کرنے پر میری امت کے گنہگاروں کو معاف کریں گے اے مولا ہمارے نبی نے تو بھوک میں صبر کیا ہمارے لیے اے میرے اللہ ہمارے نبی نے صبر کیا ہمارے لیے اے میرے مولا اے میرے مولا تجھے تو اپنے نبی سے پیار ہے اے تو اپنے نبی سے محبت ہے اے اللہ تجھے تو اپنے نبی سے محبت ہے اللہ اپنے نبی کی گنگار امت کو معاف فرما دے معاف فرما دے اللہ بہت تھک گئے ہیں اللہ بہت ٹوٹ گئے ہیں اللہ امیدیں ٹوٹ گئی ہیں دنیا والوں نے دھتکارا ہے دنیا والوں نے نکالا ہے دنیا والوں نے بہت برا کہا ہے اللہ اب تو دنیا تانے بھی دیتی ہے کہ یہ مسلمان بری قوم ہے یہ مسلمان تو بیکار قوم ہے اللہ ہم مسلمان دنیا میں ظلیل سمجھے جا رہے ہیں اللہ بہت ہو گیا اب سبر نہیں ہوتا اب تانے برداشت نہیں ہوتے اللہ اب دنیا والوں کی دشمنی برداشت نہیں ہوتی اللہ اب دنیا والوں کا آنکھیں بگاڑنا برداشت نہیں ہوتا اللہ دانی رکھنا جرم ہو چکا ہے ٹوپی لگانا جرم ہو چکا ہے نماز پڑھنا جرم ہو گیا ہے اللہ ہم نے تو واقعاں تبیہ کے ابھی اس رمضان میں سنے ہیں کہ گھروں پر ترابی پڑھنے والوں کو جیل میں ڈال دیا گیا اللہ کوئی نہیں ہے پرسان حال اللہ کوئی نہیں ہے مدد کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے اللہ تو ہمیں کسی کے سبرد مجھ کر اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے اللہ آج تجھے گلے لگانے بیٹھے ہیں آج تجھ سے معافی لینے کے لیے بیٹھے ہیں آج تیرا در چھوڑ کر نہیں جائیں گے اللہ تھک جائیں گے دعا ہم آگرہ نہیں چھوڑیں گے تجھے ترس آئے گا اللہ تجھے ترس آئے گا آج تجھے ترس آئے گا آج یہ گنہ گھروں کا ٹولہ تیرا ترس حاصل کرنے کے لیے بیٹھا ہے تیری محبت پانے کے لیے بیٹھا ہے اے ہم سب کے اللہ اے ہم سب کے اللہ اے ہم سب کے اللہ تُو اس وقت میں آسمان دنیا پر ہوتا ہے تُو ہمیں دیکھ رہا ہے تُو سب دیکھتا ہے تُو نے سب دیکھا ہے تُو نے مسجدوں کو ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے تُو نے مسجد اقصام گولی چلتے ہوئے بھی دیکھا ہے اے اللہ تُو نے گولی پڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے اے اللہ دو بھائیوں کو زنجیروں میں باندھ کر گولیوں سے بھون دیا گیا اللہ تُو نے دیکھا ہے نا اللہ تُو نے دیکھا ہے نا اللہ تُو نے دیکھا ہے نا اللہ اس کے بچے کو بھی مون دیا گیا تُو نے دیکھا ہے نا اللہ یہ ظلم کی داستانیں تُو دیکھ رہا ہے نا اللہ یہ ظلم تُو دیکھ رہا ہے نا اللہ تُو دیکھ رہا ہے اللہ تُجھے ہم دکھا رہے ہیں اللہ ہم تجھے دکھا رہے ہیں کیونکہ اللہ تو ہی تو ہمارا ہے تو ہی تو ہمارا ہے تو ہی تو ہمارا ہے اللہ تو ہی تو ہے جو ظلم سے نفرت کرتا ہے ورنہ تو دنیا ظلم کرنا جانتی ہے اللہ اللہ ہم تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ظالموں سے انتقام لے لے اللہ ظالموں سے انتقام لے لے اللہ ظالموں سے انتقام لے لے اللہ تُو نے فرحون کو پانی میں بند کر دیا تھا فرحون کو تُو نے پانی میں نیستوں نامود کر دیا تھا اللہ وہ فرحون آج کے فرحونوں سے طاقتور نہیں تھا اللہ اس فرحون کی بادشاہت تھی وہ فرحون اپنے ہام کو خدا کہلواتا تھا اللہ تُو نے بھی اس کے ظلم کو ڈیل دی لیکن اللہ تُو نے اس کو نیستو نابود کر دیا تُو نے نمرود کو نیستو نابود کیا تھا اللہ آج تُو کہاں ہے اللہ تُو کہاں ہے تُو ناراض ہم سے ہو گیا ہے اللہ تُو ناراض ہو گیا ہے تب ہی اللہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اللہ ہم تجھے آج کی رات منانے بیٹھے ہیں آج تجھے منع کر جائیں گے آباز بیٹھے گی تب بھی تیرا نام لیں گے تکان ہوگی تب بھی تیرا نام لیں گے ہاتھ تھکیں گے تب بھی تیرا نام لیں گے اللہ آباز نہیں نکلے گی تب بھی تیرا نام لیں گے آج تو آخری رات ہے اگلا رمضان نصیب ہونا ہو نہیں مانو اللہ عید نصیب ہونا ہو نہیں مانو اے میرے مولا اے میرے مولا اے میرے مولا کرم فرما اے میرے مولا رحم فرما امت کے مظلوموں پر رحم فرما امت کی بیواؤں پر رحم فرما اللہ ان کے شہروں کو گولی سے پون کر بیواغ کر دیا اللہ عدد کرنا بھی مشکل کر رہے ہیں اللہ اللہ تو ہی ہے ظالموں سے انتقام لینے والا اللہ تو سانسوں کو روک سکتا ہے اللہ تو جسم سے روح نکال سکتا ہے اللہ بھیج دینا اسرائیل کو ظالموں کی روح کو ابھی کھاسی اے میرے مولا اللہ ابھی کہ ابھی تو ہماری دعاوں کو قبول فرما لے بیج دینا اسرائیل کو فرعونوں کے لیے اللہ بیج دینا اسرائیل کو ظالموں کے لیے اللہ ظالموں کی ابھی کی ابھی سانسوں کو روک دے بڑی بڑی بیماریاں ان پر نازل فرما زمین میں ان کو دھسا دے آسمان سے بجلی ان کے اوپر گرا دے اللہ ان کی زبانوں کو کٹ دے ان کی آنکھوں کو پھوڑ دے اللہ جو ظالم ہیں جو غریبوں کا خون چوستے ہیں اللہ جو ظلم کی داستانوں کو لکھتے ہیں اللہ جو ہندوستان کی شانتی میں بھنگ پھیلاتے ہیں اللہ یہ ملک سونے کی چڑیا تھا اے اللہ ظلم بڑا یہ ملک سونے کی چڑیا بنائی رہا اللہ تو ہمارے ملک کو ترقی نصیب فرما ہمارے ملک کو ترقی نصیب فرما ہمارے ملک کو کامیابی عطا فرما ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما اے اللہ چوری کو ختم فرما داکوں کو ختم فرما سود کو ختم فرما حرامکاریوں کو ختم فرما اور اللہ آج کی رات ہم تجھ سے کہتے ہیں ہم تجھ سے بدعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جنہوں نے ظلم کو ڈھایا ہے اے اللہ تو منتقم ہے تو انتقام لینے والا ہے تو قہار ہے تو جبار ہے اللہ تجھے ظلم پسند نہیں ہے اللہ تجھے گناہ پسند نہیں ہے اللہ تجھے قرآن میں کہتا ہے کہ اگر کسی ایک کا خون بہایا جائے تو یہ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے اے اللہ آج ہم سب پورا مجمع تجھ سے کہہ رہا ہے نیستو نابوچ فرما دے نیستو نابوچ فرما دے ابھی کے ابھی سانسوں کو روک دے ابھی کے ابھی ان کو بیماریوں میں مختلع فرما دے کینسر میں مختلع فرما دے اللہ ہم جیسے موسیٰ نے فرعون کے لئے بددعا کی تھی اللہ جیسے اس وقت کے پیغمبر نے نمرود کے لئے بددعا کی تھی اللہ تو تو بڑی شان والا ہے تو تو مچھر کے ذریعے نمرود کو جوتے پاوا سکتا ہے اللہ تو تو مچھر کے ذریعے نمرود کو جوتے پاوا سکتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا لیکن تیری قدرت پر قربان جائے تو نے وقت کے رب کہنے والے کو سر میں جوتے پڑھوائے تھے اللہ آج بھی جوتے پڑھوا دے نا اللہ آج بھی جوتے پڑھوا دے اللہ نیستو نابوچ فرما دے اللہ جو اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں اللہ جو اپنے آپ کو قدرت والا سمجھتے ہیں اللہ تو دکھانے کہ تو قدرت والا ہے تو دکھانے کہ تو طاقت والا ہے ہم جانتے ہیں کہ تیرے اختیار میں بادشاہتیں ہیں تو جس کو چاہے بادشاہ بنا دیتا ہے تو جس کو چاہے فقیر بنا دیتا ہے تو جس کو چاہے موت دے دیتا ہے تو جس کو چاہے زندگی دیتا ہے اللہ تو ناراض ہو گیا ہے تب ہی ہواوں کے رخ بدل چکے ہیں تو ناراض ہو گیا ہے اللہ تب ہی حکومت ظالموں کے پاس جا چکی ہے اللہ تب ہی ظلم بہت ہو رہا ہے اللہ تب ہی آج جنوں کے پیچھے ہماری تعداد زیادہ ہے اللہ تب ہی ناراض ہو گیا ہے اللہ تب ہی ناراض ہو گیا ہے آج لیلت القدر کی آخری رات ہے اس کے مات تو ایک سال کے بعد یہ رات آئے گی اللہ یہ رات بڑی بابرکت ہے ہم تجھے اس رات کا واسطہ دیتے ہیں کہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرمالے تو ہم تجھے اپنے سجدوں کا واسطہ دیتے ہیں تو ہمارے سجدوں کو قبول فرمالے اے میرے مولا اے میرے مولا اے میرے مولا بخشش کے فیصلے فرما دے بخشش کے فیصلے فرما دے بخشش کے فیصلے فرما دے اے میرے مولا ہم فقیر ہیں ہمارے پانس کچھ نہیں ہے ہمارے کاروبار خرام ہو گئے ہمارے کاروبار خرام ہو گئے اللہ اب تو کھانے کو بھی لالے پڑے ہیں مزدور مزدور ہی کر کر کے تھک چکا ہے صبح کو نکلتا ہے شام تک اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اے اللہ رات کو جب وہ واپس آتا ہے اس کی دھڑکنیں بڑے ہوئی ہوتی ہیں اللہ گھر میں بچے بیمار ہیں دماؤ کے پیسے نہیں ہیں اللہ کھانے کے لالے پڑ چکے ہیں اے میرے مولا اے میرے مولا پیس میں تبدیل فرما دے اے میرے مولا بس بہت ہو گیا یہ رمضان کو ہمارے لیے بہتری رمضان بنا دے اے میرے مولا اید کو بہتری نید بنا دے اے اللہ بہتری نید بنا دے اے اللہ عزت اتا فرما ترقیت اتا فرما شربلندی اتا فرما حکومت اتا فرما سیاست اتا فرما اے اللہ رعب اتا فرما مال و دولت اتا فرما ترقی اتا فرما علم اتا فرما اے میرے مولا ہم آپس میں لغ بڑھ کر بہت پوٹ میں پڑ چکے ہیں اے اللہ زاد برادریوں کے نام پر ہمارے بیچ پوٹے ہیں اے اللہ ہمارے بیچ میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما محبت قائم فرما خوت قائم فرما اے اللہ ایک دوسرے مسلمان کے لئے مرنے مٹنے والا بنا ہم نے وہ واقعات پڑے ہیں کہ جنگ کے میدان میں صحابہ نے پانی نہیں پیا تھا دوسرے کی محبت میں وہ پانی کو آگے بڑھاتے رہے اللہ اور ساتھوں کے ساتھوں شہید ہو گئے اللہ ایسی محبت ہمارے دلوں میں دوسرے بھائی کے لئے ڈال دے اے ہم سب کے مالک اے ہم سب کے خالق ہماری ترابیوں کو قبول فرما ہماری نمازوں کو قبول فرما ہمارے روزوں کو قبول فرما ہماری اس مسجد کو قبول فرما ہمارے شبینے کو قبول فرما تو قبول فرما لے آج کی رات قبول فرما لے اے اللہ دیکھ کتنا بڑا مجمع تیرے سامنے اپنے دامن کو پھیلا کر بیٹھا ہے یقین مان اللہ تیرے محبت میں بیٹھا ہے اللہ تیری قسم تیری محبت میں بیٹھا ہے اللہ تیری قسم تیری محبت میں بیٹھا ہے اللہ تیری قسم تجھ سے بڑی محبت ہے اللہ تیری قسم تجھ سے بڑا پیار ہے یقینا ہم بھی نمازی ہیں لیکن یقین مان تیرے لیے جان دے سکتے ہیں اللہ یقین مان اولاد سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ یقین مان بی بی بچوں سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ تجھ سے بڑی محبت ہے اللہ تو آج کی رات ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمالے ہمارے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرمالے اے اللہ ہم تجھ سے بڑی محبت فرماتے ہیں اس محبت کا واستہ تجھے آج کی رات دیتے ہیں اللہ یقین مان تو تجھ سے دعا مانگتے مانگتے اب تک چکے ہیں اب تو آواز نکلنا بند ہو رہی ہے اللہ بولا نہیں جا رہا اب بیٹھا نہیں جا رہا اب زمان سے الفاظ نہیں نکل رہے اللہ اب تو ہاتھ بھی سن ہو چکے ہیں گمہ بھی ٹیڑی ہو چکی ہے اللہ اب تو تو اعلان لگوا دے کہ میں نے اس مسجد میں بیٹھنے والوں کو قبول کر لیا میں نے اس مسجد میں بیٹھنے والے کے جوانوں کو معامل کر لیا مسجد میں بیٹھنے والے بڑوں کو قبول کر لیا اے میرے مولا یہ مجمع وڑی امید تُس سے لگائے بیٹھا ہے اے اللہ فرشتوں کی جماعت لیلت القدر میں ہم سے مسافہ کرتی ہے ہماری دعاوں پر آمین کہتی ہے اللہ تجھے تو مسکراہت آتی ہے جب بندے ہاتھ اٹھا کر تجھ سے مانتے ہیں اللہ تو مسکرا رہا ہے اب تو یہ بھی کہہ دے کہ تُو نے ماں آف کر دیا اب تو یہ کہہ دے کہ جاؤ میں نے ان کے لیے قبر کے عذاب کو ہٹا دیا اب تو کہہ دے کہ جاؤ میں نے تمام مسلمانوں کو قبول کر لیا اے میرے مولا اچھے اچھے فیصلے فرما دیں ہماری اولاد کے لیے اچھے فیصلے فرما دیں اے اللہ ہمارے لیے اچھے فیصلے فرما دیں اے اللہ ہمیں ترقی نصیب فرما ہمارے کاروبار کو قبول فرما ہمارے گھروں کو قبول فرما ہماری عورتوں کو قبول فرما اے اللہ بیماریوں سے شفا نصیب فرما بڑی بڑی بیماریاں لگی ہیں اے اللہ دنیا بھر کے چیک اپ ہوتے ہیں دنیا بھر کی دوائیاں چلتی ہیں پھر بھی شفا نہیں ملتی اے اللہ تو شافی ہے بغیر دوائے کے شفا دینے والا ہے ہم سب کو صحیح اتا فرما تم دوستی نصیب فرما اے اللہ حافیت اتا فرما بغیر دوائوں کے شفا اتا فرما بغیر ڈاکٹروں کے شفا اتا فرما مسلمانوں کو بڑی مڑی بیماریوں سے محفوظ فرما اے اللہ اے اللہ اس مجمع میں جتنے بھی لوگوں نے دعائیں مانگی ہیں سب کو قبول فرما جو دعائیں دلوں میں رہ گئی ہیں ان کو بھی قبول فرما جو زبانوں پر آ گئی ان کو بھی قبول فرما اللہ اللہ تجھے تھکان پر پیار آتا ہے ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں تیری قسم کھا کر کہتے ہیں دیکھ اللہ تھک کر چور ہو چکے ہیں ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہم تو اللہ ہاتھ نہیں اٹھ رہے تجھے اب طرح سے آ گیا ہوگا تجھے اب پیار آ گیا ہوگا اللہ تُو اب پیار کر لے بس تُو اب ہمیں پیار کر لے تیرا پیار چاہتے ہیں تیری محبت چاہتے ہیں تُو ہمیں دیکھ رہا ہے تُو ہمارے سامنے ہے تُو سامنے ہے ہم تجھ سے چمتے ہوئے ہیں تیری رحمت سے چمتے ہوئے ہیں اللہ تُو ہم سب کو قبول فرما لے اللہ تُو ہم سب کو قبول فرما لے اس مسجد کیا اس مسجد کی ذمہ داران کو قبول فرما لے اس مسجد میں ترابی سنانے والوں کو قبول فرمالے پارہ سنانے والے انہوں پانس کو قبول فرمالے نالے کی کولیہ والوں کو قبول فرمالے گروز آباد والوں کو قبول فرمالے جو یہاں موجود ہیں ان کو قبول فرمال جو نہیں آئے ان کو بھی قبول فرمال جن کے حق میں اللہ ہدایت ان کو ہدایت عطا فرمال اے اللہ ہماری بہن بیٹیوں کو ارتداز سے بچا اے اللہ کفر اور شرق سے بچا ایمان عطا فرمال ایمان کی طاقت عطا فرما ایمان کی قوت عطا فرما مزدلی کو ختم فرما گائرتہ کو ختم فرما تر کو ختم فرما اے اللہ تو اپنا در ہمارے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ساری دنیا کی طاقتیں سامنے کھڑی ہو ساری دنیا کی طاقتیں ہمیں چیلنج کر رہی ہو اللہ پھر بھی ہم کہیں کہ ہم تو اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ حضرت عمر والی بہادری نصیب فرما حضرت عمر جیسی بہادری نصیب فرما حضرت ابو بکر جیسی معبت نصیب فرما حضرت عثمان جیسی دولت نصیب فرما حضرت علی جیسا علم نصیب فرما اے اللہ جس امت کو اندر اے اللہ کوئی خالد ابن مریب پیدا فرما اے اللہ کوئی خالد ابن مریب پیدا فرما اے اللہ حالات کا مقابلہ کرنے والا پیدا فرما اے میرے مولا اے میرے مولا ہمارے والدین کی مفرد فرما جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مقترد فرما جو قبروں میں دفن ہیں ان کی مقترد فرما جو موجود ہیں ان کی مقترد فرما اے اللہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگر رمضان نصیب ہو ہم دوسرے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے جتنی رمضان کے مہینے میں دعائیں مانگی ہیں سب کو قبول فرما ممارک ہم نے جتنی نیتیں کی ہیں اللہ انیت کے مطابق ہمیں استقامت ادا فرما اے میرے مولا قدم قدم پر فتنے پھیل جاتے ہیں رمضان مکمل ہوگا فل میں لگ چکی ہے گناہوں کی دعوت دینے والے جگہ جگہ پر کھڑے ہیں اللہ ہم تجھ سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم نے اچھی نیت کے ساتھ پکی نیت کے ساتھ سچی پکی توبہ کر کے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے آپ کوئی گناہ نہیں کریں گے آپ نے نبی کی سنتوں کو نہیں چھوڑیں گے نکاح کو سنت کے مطابق بنائیں گے صبح شام کو اٹھنا سنت کے مطابق بنائیں گے کھانا سنت کے مطابق بنائیں گے زندگی سنت کے مطابق گزاریں گے اللہ کیوں ہماری تمام نیتوں کو قبول فرما جتنے ہم نے ارادے کیے ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچا اللہ نبی کی سنت سے محبت کرنے والا بنا وزن میں آنے والا بنا اللہ فجر کی توفیق عطا فرما پانچوں وقت کا نمازی بنا تحجن میں رونے والا بنا اے اللہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا اے اللہ تُو ہمیں ویسا بنا دے جیسا تُو دیکھنا چاہتا ہے جیسا تُو دیکھنا چاہتا ہے ویسا بنا دے اے میرے مولا بس آخری بار پھر ہم تُس سے کہہ رہے ہیں پھر ہم دعا ختم کر دیں گے پھر ہم دعا پوری کر دیں گے اے اللہ ہمارے ساتھ آفیت کا معاملہ فرما ہمارے ساتھ آفیت کا معاملہ فرما ایک صحابی نے حضور سے پوچھا تھا یا رسول اللہ میں اللہ سے کونسی دعا مانگو نبی نے مازم صحابی کو یہ دعا سکھائی تھی کہ اللہ ہم سے آفیت کی دعا مانگو اے اللہ ہم تُس سے آفیت مانگتے ہیں تُس سے آفیت مانگتے ہیں تو ہم سب کو آفیت اتا فرما اے اللہ جو وانگا ہے وہ بھی آتا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی آتا فرما اے اللہ ایک درخواست اور ہے اے اللہ ہر بار کی طرح ہم پھر تجھ سے کہتے ہیں ہمیں مکہ مدینہ کی دلیاں نصیب فرما اے اللہ موت کی تمنہ کرنا جائز نہیں ہے لیکن اللہ ہم تجھ سے یہ کہتے ہیں کہ جب موت کا وقت قریب ہو تو مکہ اور مدینہ کا کوئی کونہ نصیب فرما مکہ اور مدینہ کا کوئی کونہ نصیب فرما اے اللہ مرنے سے پہلے خانِ کعبہ کی زیارت نصیب فرما مرنے سے پہلے مسجدِ نبوی کی زیارت نصیب فرما مرنے سے پہلے حضور کے روزہِ اطحر پر کھڑے ہو کر صلاة و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرما ہمارے والدین کو حج مری کی توفیق نصیب فرما ہم جوانوں کے اللہ ایک ہی تمنہ رہتی ہے کہ ہم اپنے والدین کو عمرہ کرا سکیں اے اللہ ہم سب پیسے بھی جوڑتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو عمرہ کرائیں گے اے اللہ تو ہماری اس خواہش کو قبول فرما لے تو ہماری اس خواہش کو قبول فرما لے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کو بھی قبول فرما لے اے میرے مولا بیک درخواست آپ سے اور ہے حضور کی خواب میں ہم سب کو زیارت نصیب فرما ہمیں اپنے نبی سے بڑی محبت ہے جب وہی ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے خواب میں نبی کو دیکھا تھا ہمارا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے نبی کو دیکھیں اے اللہ تو ہمارے نبی کی خواب میں ہم سب کو زیارت نصیب فرما مرنے سے پہلے زیارت نصیب فرما مرنے کے بعد حضور کے قدموں میں جگہ نصیب فرما حضور کے ساتھ جنت میں جگہ نصیب فرما صحابہ کے ساتھ جنت میں جگہ نصیب فرما اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و قرم سے قبول فرما اے اللہ ہمارے صدقوں کے طفیل میں قبول فرما ہمارے ربو کے صدقے میں قبول فرما ہماری ترابیوں کے صدق قبول فرما ہمارے رات کی تحجدوں کے صدق قبول فرما نبی علیہ السلام کے صدق قبول فرما ربنا تقبل منا انکا تصمیع العلیم وطب علینا انکا تتواق ورحیم لرحمتک یا ارحم الراحمی